جنابِ سیداتِ ذاتِ اکھا بند کر کے صلوات اللہم صلی علی محمد و عالی محمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انجبر ابن عبداللہ الانصاری فاطمت زہرہ علیہ السلام بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ سَمِتُ فَاطِمَةَ اَنَّهَ قَالَ دَخْلَ عَلَيْا عَبِ رَسُولُ اللَّهِ فِي بَعْدِ لَيَّاوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاطِمَةُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ إِنِّي عَجْدُ فِي بَادْنِي زُوفًا فَقُلْتُ لَهُ اُعْزُقَبِ اللَّهِ يَا عَبْتَاهُ مِنَ الزُوفِي فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِتِنِ بِلْكِ سَائِلْي يَمَانِي فَغَتْتِنِ بِهِ فَعَاتَئِتُ بِلْكِ سَائِلْي يَمَانِي فَغَتْتَئِتُ بِهِ وَسِرْتُ وَانْظُرِ لَهِ وَإِذَا وَجَهُونَ يَتَلَعُ لَهُ قَانَّ الْمَدْرُ فِي لَلَى تمامِهِ وَقَمَالِهِ فَمَا قَانَ دِلَّ سَاءَتُمْ وَإِذَا بِوَلَدَيَا اللَّهِ وَإِذَا بِوَلَدَيَا اللَّهِ حَسَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَلَمَاتُمْ اللَّهُمْ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ قَدْ اَقْبَلَا وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ سَلَامُ يَا قُرَّةَ إِنِ وَسَمْرَةَ فُوَادٍ فَقَالَ يَا أُمَّهُ إِنِّيَ شُمُعِنْدَكِ رَائِحَةً تَيِّبَةً كَانَّهَ رَائِحَةٌ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ فَقُلْتُ عَلَيْهُ مِنَ جَدَّكَ تَحْتَ الْقِسَائِ فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَنَحْوَ الْقِسَائِ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا أُجَدَّهُ السلام علیک يَا رَسُولِ اللَّهِ اَتَازُنُ لِيَا نَدُخْلَا مَعَقَ تَحْتَ الْقِسَائِ سلام علیک يَا وَلَدِ وَيَا صَلَّى اللَّهِ اَتَازُنُ لَقَامُ فَدَخْلَ مَا آهُ تَحْتَ الْقِسَائِ فَمَا قَانَ دِلَّ سَا عَتَوْا مِذَابِ وَلَدِ يَا لَهُسَنَ الْحُسَنِ الْحِسَلَامُ سَلَوَا اُتْا اللَّهُ مَسَلِعَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ قَدْ اَقْبَلَا وَقَلَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ لَكَ سَلَامُ يَا وَلَدِ وَيَا قُرَّةَ عَيْنِ وَسَمْرَةَ فُوَادِ فَقَالَ لِيَا أُمَّهُ إِنِّي عَشُمَدَكِ رَائِحَةً تَيِّبَتَنْكَا نَحَرَا حَتُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّم فَقُلْتُ نَعْمِنَ جَدَّكَ تَحْتَ الْقِسَائِ وَعَخَاكَ تَحْتَ الْقِسَائِ فَدْنَ الْحُسَيْنَ الْحِسَلَامُ نَحْوَ الْقِسَائِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّاهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اِخْتَرَهُ اللَّهُ وَتَعْذُنُ الْحِي اَنْ أَكُونَ مَا أَكُمَا تَحْتَ الْقِسَائِ فَقَالَا وَلَكَ سَلَامِ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِيَا اُمَّتِكَ دَزِن تُلَقَاؤ فَدَخْلَ مَا آخُمَا تَحْتَ الْقِسَائِ فَأَقْبَلَا اِنْدَ ذَلِقَابُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بِنُ عَبِي طَالِبُ الْحِسَلَامُ السَّلَوَاد اللہ مَسَلِعَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّد وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ فَقَلْتُ عَلَيْكَ سَلَامُ يَا عَبَلَ حَسَنَ عَلَيْهِ سَلَامُ وَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِنِّيَ شَمْدَكِ رَائِحَةً تَيِّبَةً كَانَّهَ رَائِحَةً اخیب ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ فَقُلْتُ نَعْمْ هَا هُوَا مَعَا وَلَدَكَ تَحْتَ الْقِسَائِ فَاقْبَلَ عَلِيُّ الْلَيْهِ سَلَامُ نَحْوَ الْقِسَائِ وَقَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ اَتَازَنُ لِيَا نَعْقُونَ مَعَقُمْ تَحْتَ الْقِسَائِ اَتَازَنُ لِيَا نَعْقُونَ مَعَقُمْ تَحْتَ الْقِسَائِ قَالَ عَلَيْكَ سَلَامُ يَا بِنْتِ وَيَا بَذَعَتِ قَدْ زِنْتُ لَكَ فَدَخَلْتُ تَحْتَ الْقِسَائِ فَلَمَّا قَمَلْ لَجَمِعًا تَحْتَ الْقِسَائِ اَخَذَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَالَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمَ بَذَعَرْفِ الْقِسَائِ وَاَوْمَا عَبِيَدْهِ الْيُمْنَا الْسَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَ إِنَا اُولَاءِ اَحْلُ بَيْتِينَ وَخَاسَتِ وَحْحَامَتِينَ لَامَهُمْ موسیقی 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 دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پہندر پاک دست کے جتنے تُسے چل کے آئے ہو اللہ توڑا چل کے ہمنا قبول و منظور فرمائے اللہ اے مظلومِ کربلادی ازاداری اے ماتمداری اے فرشِ ازا مومنین اور مومنات چل کے ہمنا اللہ قبول و منظور فرمائے میرے اللہ اس نازک دور دیا مجلسہ امام حسین بادشاہ دے صدقے اللہ اپنے دربار اس قبول و منظور فرمائے میرے اللہ ہر شریف تیجزت معافظ فرمائے میرے اللہ محمد و عالم محمد و عصا امام برگاہ مجلس تاقیامت عباد و شاد فرمائے میرے اللہ جو ازاداری دے دشمن انتباہ و برباد فرمائے جو داشت گردی دے مورڈیج بیٹھن مالک انتباہ و برباد فرمائے مذہب حقان و ترقی اتا فرمائے مقامات مقدسہ دے خود حفاظت فرمائے میرے اللہ امارکنو نستو نحبود فرمائے میرے اللہ بقایا جتنے محصے ہم دے روز رہ گن انہ دے رکھن دی توفیق اتا فرمائے میرے اللہ محمد و عالم محمد و عصا اسسارین و واجبات ادا کرن دی توفیق اتا فرمائے محرمات بچنے کی توفیق اتا فرمائے میرے اللہ سانو کس ادامہ میرے اللہ محمد و عالم محمد و عصا مر انتو پہلے سچی توفیق اتا فرمائے مر انتو پہلے زیارت محمد و عالم محمد و مشرف فرمائے میرے اللہ محمد و عالم محمد و عالم محمد و عصا جو مومن مومنات بیمار ہیں مشرق مغرب شمال جنوب مولا علی علیہ الصلاة والسلام دے من نڑا لے سب نئے شفائے کلی اتا فرمائے جو مومن بے اولاد ہیں سینڈ و باودی خالی جولی دواسہ جو مومن بے مار ہیں بے مار کربلا دے مارست کا شفائے کلی اتا فرمائے میرے اللہ جو مومن بے روزگار ہیں روزگار اتا فرمائے جو قرض دار ان قرض دفارق فرمائے میرے اللہ محمد و عالم محمد و عصا اصا بے بار سائیں امام زمانہ دے ظہور دے و تاجیل فرمائے ساری دعاون دی قبولیت و عصا باواز بلاند صلوات اللہم صلی علی محمد و عالی محمد بس دو چار میرے دے گفتگو کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں دو چار سادیاں سادیاں گلہ آج جمعت المبارک محرم زاندہ عالبی دائی جمعہ اکتی مئی اخبارات ستارہ جیٹ اساں اٹھارہ جیٹ بنائی بیٹھے ہیں اٹھارہ جیٹ اٹھارہ جیٹ نواز رسول نے میدان کربلا دے وچ اپنا سارا کمبہ اسلام دے رہتے قربان کر دیتا جس دی وجہ تو آج اساں اٹھارہ جیٹ مرائے بیٹھے ہیں امام حسین علیہ السلام دا مقصد انہ دے گرز و غایت انہ مدینہ کیوں چھوڑیا مدینہ اس وجہ تو چھوڑیا امام حسین علیہ السلام فرمارن کہ میں نکل رہیا اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے کہ میرے نانے دی امت دی اصلاح ہو گئے امام حسین علیہ السلام نکلیں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے کہ میرے نانے دی امت باچ جاوے میرے نانے دا دین باچ جاوے میرے نانے دا کلمہ باچ جاوے میرے نانے دی شریعت باچ جاوے شریعت پامال ہو رہیا پا مالی دی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اتنی وڈی قربانی دے گئے آج دین بچایا نے کہ ساٹھے دی بیندے ساٹھے چادہ رہے تو بوجہ امام حسین زادہ رہے ہیں اگر زمین آسمان سورج چاند ستارے اے ہن تبا بوجہ امام حسین باقی ہے امام حسین علیہ السلام نے میدان کرب لادوے سے قرآن مجید دی آیت مطابق سورة توبہ یار و سبارہ اللہ اس وقت فرما رہی ہے کہ ان اللہ اشتارہ من المومنین انفسوں بیاننا اللہم الجلہ دسوں سے بارہ سورة توبہ او دوے سے اللہ فرما رہی ہے کہ مدینہ علیہ جنت خرید لئیے تے میں رحمان اللہ نے بیچی ہے تے مدینہ علیہ کی میں لئیے اپنی جان مال دے کے اولاد دے کے گھر بار دے کے جنت لئی نے اتنی مہنگی جنت لئی نے پھر سستی اتنی کیتی نے کہ امام حسین علیہ السلام دے غم دے بچ کوئی ایک بندہ آسو بہائچا مچھر دے پر جیتنا بھی معصومین دے حکم مچھر دے پر جیتنا بھی اگر آسو انسان دی آخ دے بچوں نکل آیا ہے نکل آئی امام حسین دے غم دے بچے دے اس دے بھی معصوم فرمائن دے جنت واجب ہے بسم اللہ مالی صاحب کی بلا اجازت ہے نا پھر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زبان مبارک دے بچوں حدیث نکل کر لی ہوئی کہ من بکا علالہ حسین او ابکا او طباقہ وجبت لہول جنہ جیڑا کوئی میرے نواسے نو دے غم دے بچ رووے یا رواوے یا رومن دی شکل بناوے اس دے جنت واجب ہے آج اٹھارہ جیٹ منائی بیٹھے ہیں حدیث نبوی ہے کہ میری امت کے لوگ وہ ہیں جو دنیا سے موہ موڑے اور آخرت کی طرف راغب ہوں حدیث نبوی ہے کہ میری امت وہ لوگ جیڑے دنیا تو مو موڑ لامن اور آخرت دی طرف راغب ہوں ایک کون فرما رہے ہیں جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلا آخرت دیر ساڑھا دیان کوئی نہیں تھے دنیا دیر ساڑھا بڑا دیان ہے بے آئے زمین ہی لائے لئیے آئے جناب میک بیلس بنا لئیے آئے مکان ہی بنا لئیے ماشاءاللہ کار کٹھی چنگیوں بے کپڑے چنگیوں میں با میں وضو عمدائنو بے با میں نماز اپدائنو بے آئے کام کار لئیے اے حدیث دے مطابق میں اپنے گول نہیں آخری پھر فرمان علی جناب علی علیہ السلام تو پوچھے گیا ایمان دے متعلق ایمان دے متعلق پوچھے گیا آتے آپ نے فرمایا ایمان دل سے پہچاننا دل سے پہچاننا زبان سے اقرار کرنا اور اوزا سے عمل کرنا دل دے نال بندہ پہچانن دووے زبان دے نال بندہ اقرار کر دووے اوزای دے نال عمل کر دووے اس نوا دن ایمان دے مطابق گمنا بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نیکی اور تقوی کے بارے میں کاموں میں ایک دوسرے کے مدد کرنا تعامن کرنا ازاں اقبیدی نہ نیکی کرنے ہے نہ اقبید نہ التعامن کرنے ہے اقبیدی ہیں جڑاں پہ ڈڑتے ہیں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام حسین علیہ الصلاة والسلام دیئے ذریعہ دستے اے میں آج ایک عالم دین سوڑ رہی ہوں ماشا اے حادی چینل تھے بھی تے ریکارڈ بھی ہے او عالم دین فرما رہے ہیں کہ میں لارکانہ پڑھے ہیں جی میں درو پہلے پروفیسر عبدالحکیم پڑھے ہیں انہوں تو بعد میں پڑھے ہیں تے پروفیسر عبدالحکیم دا سریان کہ زلہ لڑکانہ دے بھی جگ بندہ ہے جی دنا نصیم عباس ہے اے امام حسین علیہ الصلاة والسلام دے ذریعہ تے کیے ہیں اٹھے گئے ہیں اٹھے دا کم کیے کہ روز اٹھے بے داڑینوں اس ترنال منے من کے بڑے جناب نوافل پڑے بڑیاں دعاوں پڑے منہ جات کرے تے سب تو پہلے امام دے ذریعہ چونجے تے آخر تے آوے ہیں او دو تین دن گزرین ہیک راتی ستبیہ ہیں تے انجھے تڑپ کے اٹھے آئے ہیں انجھے حال دو آئی بائی سو نال دیں ابو چھے بھی سنا کے بڑے ہیں او سکر یار گل لے ہیں کہ میں ستبیہ ہیں خواب دے عالم دے امام حسین علیہ الصلاة والسلام زیارت فرمائیے تے اوہ فرمارین کہ توں اگے ملک پاکستان دے بیعت میں انہوں ضربہ مرے نہ ہوں تہون توڑ میں انہوں ضربہ مرے نہ آگئے ہیں داڑی فکہ جعفریہ دے بیچ واجب ہے اول وقت دوئی نماز پڑھنا داڑی دا رکھنا بہت زیادہ سواب ہے برمحمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمدی والے محمد آج جیڑا چرس بھی چیندہ نا اوہ بھی آدھا ہے میں مومنہ گلت ہی کہلنہ اے بھی گلنہ اسے عالم دین دیا نمت وخیہ بکاری اپنے گل پہ آدھا ہے جیڑا بندہ چرس بھی چیندہ اوہ بھی آدھا ہے میں مومنہ جیڑا شراب مولی صاحب کی بلا بھی چیندہ اوہ بھی آدھا ہے میں مومنہ تے جیڑا حاج واجب سودھ نہیں کریندہ اوہ بھی آدھا ہے میں مومنہ اے میں اپنے کل کوئی گال نہیں گا رہے عالم دین سنا ورنو تے یارا تے جیڑا ما پیو دھنا فرمانے اوہ بھی آدھا ہے میں مومنہ تے جیڑا داڑی منہ اندہ اوہ بھی آدھا ہے میں مومنہ گلنہ تساریہ اوکھیہن اسے عالم دین چکوال دیویش مجلس پڑھی اسے اے جس عالم دین نہیں ہے میں گلنہ دا سریہنہ اسے مولانا صاحب چکوال دیویش مجلس پڑھی جیسے لیس مجلس پڑھی نا تے اوہ بھی ایک بندہ چکوال دیویش اس مولوی شہب نو آدھا پی آئے کہ میں تاں نماز ہوں پڑھی بھی کدی نہیں تے نہ میرے کدی نال دیاں پڑھی ہے چکوال دیویش اے جیڑا عالم دین دی اگلنا میں تو اندس رہی ہیں اے عالم دین میں آدھا پی آئے پہ چکوال دیویش میں مجلس پڑھی ہے اوہ بھی ایک بندہ ہے جیڑا ممبر تے کھلو کے بیان کریندہ ہے ممبر تے پڑھتا ہے تو آٹی سننہا لینے دیگال نہیں جیڑا پڑھنہا لینے دیگال لینے آدھا پی آئے پہ میں آج تے نماز ہی کدی نہیں پڑھی تے نہ میرے کدی نال لگ دیاں پڑھی ہے بے کھلو پہ جیڑا ممبر تے ہوں نالا لینے اوہ نماز نہیں پڑھتا جیڑا سننہا لینے انہوں نے پڑھنی اوہ نظری نہیں پڑھنی ٹھیک ہے نا تے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اوہ بھی یادہ میں حسین بادشاہ دا مذہب رکھنا مولی صاحب کی بلائی ہے نا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اوہ یادہ کہ میں حسین علا مذہب رکھنا تے جیڑا بندہ روزے بھی نہیں رکھتا اوہ بھی یادہ کہ میں حسین علا مذہب رکھنا اونی تزو بے جیڑا بندہ روزے نہ رکھے دیا کہ میں حسین علا مذہب رکھنا بھلا حسین بات چاہو انہوں تسلیم کرے سے مولا علی علیہ السلام میں مولی صاحب میں نلویت ترجان دن ماشاءاللہ بیس نماز دیں بھئی علی علیہ السلام فرمائند پہنے کے میں نو پود یہ نماز آتے ہار دے روزے پزان دیں آج اڑے آئے آئے ہونتا علی جیٹ ہے ہار لگ گئی نہیں تے ساڑے مومن جناب آدن جی اساں مر گئے ساڑا حلق سوک گیا اساں لوڑ گئے مولی صاحب روزہ رکھنے انسان متقیت پریزگار بندہ ہے قرآن مجید دیا دے مدابع کہ اللہ فرمائے آئے ایمان والو روزے رکھو جس طریقے میں دوڑی ہیں پہلے انتا دے روزے فاتح کیتا ہے اس طریقے سے مت بھی روزے فاتح ہیں تاکہ متقی اور پریزگار بانجھو جیڑا بندہ روزہ نے رکھ دا میں حسین دا مذہب رکھنا جیڑا بندہ حاج نہیں کریں دا میں حسین دا مذہب رکھنا تے جیڑا بندہ دا داڑی منویندہ ہو بھی آدم ہے حسین دا مذہب رکھنا نہیں بھائیو اے مذہب تماشا نہیں اس مذہب تے اگر آئے ہو تے اس تے توانو وقت دی پابندی کنی پمسی نماز بھی پڑھنی پمسی روزہ بھی رکھنا پمسی داڑی کون منویندہ یزیز ابن ماویہ شراب کون بیندہ یزیز ابن ماویہ تخت تے بے کے سونے دے تھال دے وچ شترانج کھیلتے حسین دے لبانتے چھڑی کون مریندہ یزیز ابن ماویہ تے جو ایسا آرے ہو حسینی ہو گئے تے ایک کم کرا ہے چار سی بی بی شرابی پی بی تے پھر حسینی سڑا وندہ آئلی علیہ سڑا وندہ کوئی حق نہیں مر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد میرے ٹائم اتنا حاجی کہ جڑا میں تو خطاب کر چکا میرے بعد اب آپ کے سامنے مولانا مذر عباس ابو ذری آپ جنگ خطاب فرمائیں گے